پنجاب کی زلہ ننگانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل وہ سرزمین ہے جس کے لوگوں نے سکندر یونانی کو دیوتائی سنگھاسن سے اتار کر انسان بنا دیا تھا سانگلہ ہل کے علاقے میں داخل ہوتے تقریباً ساٹھ فٹ اونچی ایک پہاڑی نظر آتی ہے تاریخی اہمیت کی حامل اسی پہاڑی کی وجہ سے سانگلہ کا نام سانگلہ ہل رکھا گیا ہے اشوگا کے عہد میں اس علاقے کو بڑی اہمیت حاصل تھی پہاڑ کے ساتھ جھیل اور جھیل کے ساتھ بدمت کے بہرکوالوں کا بہت بڑا برکستہ یہ شہر بڑا بارونب تھا جس کے گردہ گرد بلندو والا فصیل بھی موجود تھی اب وہ فصیل تو بس ایک قصہ بن کر رہ گئی ہے مگر یہاں موجود تاریخی پہاڑی تاریخ کے کئی انمٹ واقعات کی تن تنہا گواہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 623 سال پہلے سکندر یونانی نے ایران کے دارہ آزم کو تحوالہ کرتے ہوئے یہاں کا روح کیا تھا جہلم کنارے پورس سے جنگ کے بعد سکندر اپنے لالشکر کے ساتھ آگے بڑھا تو سانگلہ اور کاٹھیا قبیلے کے لوگ اپنی دھرتی پر جنگ قطبل بجا کر اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے سانگلہ اور کاٹھیا قبیلے کے لوگ بیل گاڑیوں اور جنگی بگیوں کی فصیل کے پیچھے مورچا زن تھے ان کے پیچھے ایک پہاڑی تھی جس سے ان کی پوزیشن مستقم ہو گئی تھی سکندر نے اپنے ہلکی ہتھیاروں سے لے اس درستے فالنکس کو پیش قدمی کا حکم دیا مگر سانگلہ کے باسیوں نے اسی شدد سے جوابی کارروائی کر کے انہیں پسپا کر دیا اس کے بعد سکندر دوبارہ سے اپنے بھاری توبخانے منجنیک اور بھاری ہتھیاروں سے ملاور ہوا توبخانے سے گولے اور منجنیک سے پتھر برسائے گئے حتیٰ کہ سانگلہ کے جنگجوں کو چاروں طرف سے کھیل دیا گیا سکندر کی فوج کے مقابلے میں سانگلہ قبیلے کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہ ہونے کے برابر تھا اس کے باوجود وہ اپنی دھرتی کے دفاع کے لیے بڑی بہادری سے لڑی ان کے جیتے جی سکندر اور اس کی فوج فصیل پار نہ کر سکے چنانچہ اسکندر نے غزب نہ ہو کر شہر کو آگ لگا دی اور اس شہر کی انٹ سے انٹ پہ جا دی سکندر اور اس کی فوج کا راستہ جس پہادری سے سانگلہ اور کٹھے قبیلے کے لوگوں نے روکا کسی اور نے نہیں روکا سکندر کی فوج کے بارہ سوچپاہی اس جنگ میں بری طرح زخمی ہوئے آخر میں جنگ تو سکندر جیت گیا مگر اس کی فوج خوصلہ اور حمد ہار گئی اس جنگ کے بعد سکندر کسی اور سے جنگ کرنے کے قابل نہیں رہا اور سانگلہ سے سیدھا وہاں گیا جہاں سے آیا تھا سکندر کی موت کا مہمہ بھی آج تک حل نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس کی قبر کا کوئی نشان موجود ہے مگر سانگلہ قبیلے کی پہاڑی آج بھی اپنی پوری آن اور شان کے ساتھ وہیں کھڑی اپنے قبیلے کی بہادری کی گواہی دے رہی ہے اس خطے کی تاریخ پر نظر رکھنے والے بتاتے ہیں کہ سانگلہ ہلے اور اس کے گردوں نماغ کا علاقہ قلین بافی کی سانت اور مٹی کے برطن بلانے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور رہا ہے برسگیر پاکوہنگ نے ریل گاڑی نے اپنا سفر شروع کیا تو لائلپور سے سانگلہ ہل پھر سانگلہ ہل سے وزیرہ باد تک پھر ریلوے لائن بچھائی گئی بعد میں اب شادرہ سے شیخ اپورا اور پھر شیخ اپورا سے سانگلہ ہل تک ریلوے لائن بچھائی گئی تو اس سٹیشن کو جنگشن سٹیشن کا ادرجہ ملا تھا سانگلہ ہل سٹیشن سے پہاڑی تک ریلوے لائن بچھائی گئی وہ ریلوے لائن تو نہ جانے کہاں چلی گئی مگر سانگلہ کی وہ بہاڑی اپنی پوری آن اور شان سے قائم ہے پہاڑی کا پتھر ریل کی پٹی پر ڈالنے کے کام آتا تھا اس پہاڑی کو مقابل تضامیہ نے اب تفریحی مقابل تبدیل کر دیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آنے والی لوگوں کے لیے ایک خوبصورت پارک بھی تعمیر کروائے گا ہے یہاں کشنی کی سہل کے لیے خوبصورت تالاب بھی بنا ہوئے سانگلہ کی یہ پہاڑی اب بھی میدانی علاقے میں سر اٹھائے کھڑی ہے مگر آج کے لوگوں کی ذہنی محکومی پر نوحہ خامی ہے اس لیے کہ سکندر جس نے سانگلہ کے لوگوں کو قتل کیا خواتین قسمدری کی بچوں پر ظلم ڈھائے اس کے نام پر یہاں کے لوگوں نے اپنے ایک چوراہے کے نام سکندر اعظم چاپ رکھ دیا ہے حق تو یہ تھا کہ اپنے قبیلے کی بہادری کی داستان اپنی آنے والی نسلوں کے سپورت کی جاتی مگر صدف سوز یادگار بنائی بھی تو خود کو مفتوح بنانے والے کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا